نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں حلہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا جب پاکستان سے ونگ کمانڈر ابھی نندن کی رہائی کا اعلان ہندوستان پہنچا پردان منطری موڈی نے یہی کہا پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا بھاتی وائی اسیرہ کے جس پائلٹ کو پاکستان نے گرفتار کیا تھا اسے پاکستان کل رہا کر دے گا یہ اعلان پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں خود پاکستان کی پردان منطری عمران خان نے کیا ہے اب کل کا انتظار رہے گا کیونکہ کل لڑاکو پائلٹ ابھی نندن ہندوستان واپس لوٹیں گے سنائیں گے ہم آپ کو عمران خان نے جب یہ اعلان کیا تو اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ نریندر موڈی سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شانتی کو ایک اور موقع چاہتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ اعلان کے بعد پردان منطری ایک کارکرم میں موجود تھے نام نہیں لیا نہ ڈیریکٹ ذکر کیا لیکن شبدوں کے ذریعے کہہ دیا پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا آپ تو لیبریٹری میں جنگی گجارنے والے لوگ ہیں اور آپ میں ایک پہلے پائلٹ پروجیکٹ کرنے کی پرمپرا ہوتی ہے اور پائلٹ پروجیکٹ ہونے کے بعد سکیلیبل کیا جاتا ہے تو ابھی ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا ابھی ریل کرنا ہے پہلے تو پریکٹس تھی اور ریل یہ ہے ایکچولی سٹینڈنگ اوویشن آج کے ایوارڈ بجیتاو کو ہے ہم سب سٹینڈنگ اوویشن دیں گے تو پہلے والا پریکٹس تھا یہ ریل تھا ٹائمنگ کچھ ایسی تھی اس کے این پہلے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے اپنی اسیمبلی میں اعلان کیا کہ پائلٹ ابھی نندن کو چھوڑا جائے گا سنیے ہمیں ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم از ای پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کے بارے ہمیں ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم از ای پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی ان سے بات کرے بیتے دن سے وہ کوشش کر رہے ہیں تو اب شانتی کی طرف باچیت کی طرف ایک جسٹر کرتے ہوئے عمران خان کیا اس کا مطلب نکالیں اسی پر کریں گے چرچہ کا ایک خاص پیمان ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے پاس ساتھ ڈاکٹر سمبت پاترہ راشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جرگے ہیں خوشبو سندر جی کانگریس پارٹی کی راشر پروکتہ ہمارے ساتھ جرگے ہیں دو بہت خاص پیمان میں ساتھ سٹوڈیو میں ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ بشمبر دیال جی میجر جنرل ریٹائرڈ ایک اے سیوات صاحب اور بہت خاص پیمان میجر جنرل ریٹائرڈ جیری بکشی ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے سمبت پاترہ جی پائلٹ پروڈیکٹ ہو گیا ابھی پریکٹس ہے ریال کرنا باقی ہے کیا سمجھے کیا کہہ رہے ہیں پردھان منتری انجنہ جی جس پرکار ویگت دو دنوں میں ہم نے ہندوستان کی فتح دیکھی ہے جیت دیکھی ہے میں آپ کے چینل کے مادھیم سے آپ کے تمام بھیورز کو ہندوستانیوں کو بھارتواسیوں کو اور یہاں آپ کے پینل میں بیٹھے تمام میرے ورشت ساتھیوں کو میں ابھینندن کرنا چاہوں گا کہ یہ بھارت ورش کا ابھینندن ہے پہلے تو بھارت ورش پریمٹیو سٹرائک کرتا ہے آپ لوگوں نے ریپورٹ دکھائی کہ چار سو آتنک وادیوں کو ڈھیر کر دیتا ہے پاکستان کے گھر کے اندر گھس کے پاکستان کے دل پہ عمران خان کا جو گھر ہے خائبر پکتن خوا وہاں پر چار سو آتنک وادیوں کو ڈھیر کرتا ہے پھر ہمارے گھر کے اندر گھسنے کی جو ناپاک حرکت پاکستان کی ایف سکسٹین ویمان کر رہا تھا ان ویمانوں کو اٹیک کرتا ہے خدیر دیتا ہے ان میں سے ایک ویمان ایف سکسٹین کو ہماری مگ ٹوینٹی ون مار گراتی ہے انجنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہاں بڑے افسر بیٹھیں آپ ان سے پوچھئے ایف سکسٹین ویمان ایک ہائی اینڈ ویمان ہے اور مگ ٹوینٹی ون وہ ایک بوٹیک ویمان کہلاتا ہے ایک سادھارن مگ ٹوینٹی ون نے اور ابھی نندن نے جو کمال کیا ہے مگ کمانڈر ابھی نندن ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں اسے دھوست کر دیتا ہے اور آج پاکستان کے پاس گڑ گڑانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ابھی نندن جی کو بھی وہ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ڈپلوماتک پریشر پاکستان کے اوپر چہود ایک دشا سے ویابت ہو چکا تھا آپ نے سنا ہوگا صبح ٹرمپ جو امریکہ کے پریسیڈنٹ ہے انہوں نے بھی کہا تھا پاکستان کے اوپر انہوں نے دھواب بنایا تھا کل شام کو نسے پاکستان انہوں نے ہندوستان کے نسے عجید دوبال جی کے ساتھ بات چیت کی تھی فرانس یونائٹڈ کنگڈم تمام دیشوں نے دھواب بنایا تھا اور موڈی جی کے اس پولٹیکل ویل دھواب وائیو سینا آرمی ان سب کے سورے کے کارن آج ہندوستان نے کلا فتح کیا ہے ہندوستان کی جیت ہوئی ہے بھارت ماتا کی جائے جائے ہند امریکہ کے دباب میں کیا یا آپ کی سرکار اور سینا کوٹنیتی ان وجہوں سے کیا دیکھیں بہت سارے وجہ ہوتے ہیں کسی بھی کام کے لیے پہلی بات تو ہے ایک جنیوہ کنونشن ہے پاکستان کے پاس دوسری گتی نہیں ہے انہیں گتی ناستی نمبر ٹو ڈپلوماتک کپٹل موڈی جی نے پورے وشو میں بنایا ہے جب یہ پریشر دیتا ہے وہ پاکستان کے اوپر چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ یوکے ہو تو سوہبھاوی اور سنیوک تراشتری نے بھی آپ نے دیکھا ہے کس پرکار سے پاکستان کے خلاف بولا ہے تو پاکستان بکلڈ انڈا دا پریشر پاکستان کے پاس کوئی دوسری گتی نہیں تھی وہ بکل کرتی ہے اور اپنے گھٹنوں کے بل پر جھگ جاتی ہے یاد رکھی میں کہہ دوں سمہاو پاکستان is trying to sell this as a moral high ground وہ اسے بیچنے کا پریاس کر رہی ہے مگر یہ جو بول پاکستان کے پرائی منسٹر عمران خان کی ہے یہ بول نہیں ہے یہ گڑ گڑا ہٹ ہے اسے گڑ گڑا ہٹ کے روپ میں ہی دیکھئے نیتکتہ کی دھوری پر کیا عمران خان اپنے آپ کو اوپر پروجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جی ریوکشی صاحب اسی کے ساتھ رانجنہ جی میں کیول ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھے ہم سب تین تو یہاں پہ سینک ہیں جب کوئی ملٹری ابھیان سمویت شروع ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایم کیا ہے what is the desired end state we have in mind at the end of the fighting کیا ہم end state لانا چاہتے ہیں کیا صرف بدہ یہ ہے کہ پلواما میں چالیس مارے ہم نے تین سو مار کے بدلہ لے لیا بس اب we can stand down ہاں ہمارا ایک پائلٹ کیپچر ہو گیا ایک مگ 21 جہاز گر گیا جواب میں اس نے ہماری سینہ پہ حملہ کیا اس نے یہ دکھایا کہ جیش محمد میری سینہ کا انگ ہے اور اس پہ وار کرنے کے لیے میں آپ کی سینہ پہ ہمارے پائلٹ کو واپس لانا ساں ان کا باپ ہمارا پائلٹ واپس دیتا بھارت میں اتیش شکتی ہے اور whole of the government approach adopt کیا ہے پریشر سب طرف سے پڑھا ہے they had they had bloody option but to give back our pilot in the future دیشوں کے بیچ میں لڑائی ہو تو ایک مک 21 اور ایک F-16 سے فیصلہ نہیں ہوتا ہم پاکستان کو اس قدر تک لے جانا ہوگا کہ وہ اوف کرے اور ہمارے خلاف 30 سال سے لگتار چلتی ٹیروریزم کو بند کرے کیا مددہ رکھنا چاہتے ہیں صرف پلواما کا بدلہ صرف پائلٹ کو واپس لانا یا ایک بڑے دیش کے جیسے ہم تنگ آ چکے ہیں 30 سال کی خونہ خچر سے ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں اور جب تک پاکستان بند نہیں کرے گا ہم دباؤ نہیں ہٹائیں سمبی جی چھوٹا سا ریاکشن میں آن مہمانوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جو بکشی جی کہ رہے ہیں بہت بڑی لوگ موجود ہیں مگر میں چھوٹی سی بات کہنا چاہتا بلک صحیح رہے ہیں جی بکشی صاحب کل سے ایک ماحول دیش میں ایسے بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ انڈیا شج سرنڈر میں تین پنگتیوں کے مادھیم سے بھارت ورش کو آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ خبر دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارا پائلٹ آیا اور جس طرح سے کل پائلٹ آ رہا ہے اسی طرح سے جتنے اگرواد کے جتنے لیڈرز ہیں وہ سب یہاں آئیں گے آتنکی سب یہاں اسی طرح آئیں گے دوسری اس سے یہ بھی ہو سکتا کہ یہ ہمارا پائلٹ پرسو اٹیک کیا اور اس کا اصلی روپ تو ابھی آپ دیکھو گے مطلب ہم پوری پول فور جائیں جو میں اور جن بکشی اور ہم لوگ بہت دن سے کہتے رہے آپ لوگ کافی جوش میں بکشی جی بکشی 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 چاہتا ہوں یہ جو فکشن ہے نا ہم پاکستان کے فوج کے اوپر حملہ نہیں کریں گے پلیز سٹاپ اٹ پاکستان کی فوج اصلی گناہ گار ہے پاکستان کی فوج تارے فساد کی جڑ ہے یہ اس سے مت بچیے صاف صاف بولیے اور صاف کار روائی کریے کل پاکستان کی فوج نے ہماری فوج پہ حملہ کر کے اپنے فائٹرز کے ساتھ ہمارے بٹالین ہیڈ کوٹر امنیش ڈم برگیٹ ہیڈ کارٹر پہ وار کر کے پورا جو ہے یہ پردہ فاش ہو گیا ہے جائش محمد پہ ہم نے حملہ کیا پاکستان کی فوج نے آپ کو کہا ہے جائش پاکستانی میں نے پاکستان سپانسر ہے پاکستان ابیٹڈ ہے پاکستان ٹرینڈ ہے پاکستان فنڈڈ ہے پوری فوج کو اگر یہ مددہ خرب کر دیا کسی نے تو فوج کے پاس کیا موٹیویشن ہے ہم اپنے لوگوں کو مار رہے تھوڑی گئے جمہو ان کشمیر میں ہم جمہو ان کشمیر میں شانتی بال کرنے گئے کیونکہ پاکستان نے اگرواد فیلا رکھا ہے ہمارے ناغرکوں کو مار رہا ہے وہ ہمارا پرانت ہے ہمارے ناغرکیں اور جب تک پاکستان کی باز کو نہیں ٹیکل کروگے یہ میرا ماننا ہے سمان آپ دونوں کا لیکن کھولتے ہوئے خون سے کیا ایک پورا ملک سوچ سکتا ہے یہ کچھ سوچ کے تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نون ملٹری آپریشن کر رہے ہیں دیکھو بات ایسی ہے بلکہ جو بھی بات چیت کر رہے ہیں اس کا مددہ ہے پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان آج بات چیت کرنے کو تیار کیوں ہے کیوں ہوں ایک بار 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 کر رہا ہے کہ آپ اپنے پائلٹ کو واپس دینے کو تیار ہیں ہم نہیں اس کے اوپر کوئی بھی پولٹیس کریں گے آپ کو پتا ہے دو دن سے پاکستان کا پرائیم میسٹر اپنے مودی صاحب سے بات چیت کرنا چاہتا ہے مودی صاحب نے بلا کوئی بات چیت نہیں کیونکہ بات مودے کی ہے کہ پائلٹ کا آنا تو ضروری ہے پر پائلٹ کا آنے سے یہ مطلب نہیں ہم بات چیت سٹارٹ کریں گے ہم بات چیت تب سٹارٹ کریں گے جب آپ یہ ٹیرریزم بند کر دوگے یہ جو ٹیرریزم کی فیکٹری ہے جیسے محمد کی اور لسکرے توبہ کی ہے ان کو بند کر دیں ان کے یہ جو کیمپ پہ بند کر دیں بالا کوٹ میں جو ہم نے مارا ہے آپ کو پتا ہے وہ خائبر پکتون خواہ میں ہیں وہ پی اوکے میں نہیں ہیں وہاں پر اور بھی ٹیرریسٹ لے گئے انہوں نے سوچا کہ ساید بھارت کی فوج پاکستان کی مین لینڈ میں تو نہیں آئے گی جیدہ جیدہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں آئے گی ہم اس کو کروز کر کے اور اندر جا کے مار کے آئیں ڈائیسو سے تین سو ٹیرریزم یہ ایک کئی نے کئی بتایا ہے پاکستان کو کہ یہ جو حافظ شہید ہے اور مسعود ادھر ہے اس کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے ان کو بھی نہیں چھوڑے گے یہ کہتے ہوگا خشبو سندر جی یہ تو ابھی ٹریلر ہے آگے جو ٹیرریزم کے اگنس ہم چلتے رہیں گے اگر آپ نہیں اکھار سکتے ہیں تو ہم آپ کے گھر میں آکے اس ٹیرریزم کو دور کریں گے جو کی غد فلا رہا ہے ہمارے جمہور کشمیر میں تو یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا خشبو سندر جی میں آ رہی ہوں آپ کے پاس خشبو سندر جی ہمارے ساتھ تونگ کمانڈر ابیشیک ماتیمان بھی جڑ گئے لیکن خشبو سندر جی میرے ہاتھ میں اس جوزیا کے کچھ حصے ہیں جو بھارت نے سوپا ہے آڈیو ویڈیو ثبوت سوپا ہے پاکستان پر چوترفہ دباؤ ہے تبھی ایک دن کے اندر ہمارے پائلٹ کو واپس بھیجنے کی بات اپنی اسیمبلی میں عمران خان کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا بودھ سب سے مضبوط پی ایم یہ کر رہے ہیں پی ایم وہ کر رہے ہیں کیا یہ وقت ہے کہ اس پر سیاست کی اجازت دیش دے کیونکہ سمجھنا یہ بھی ہوگا کہ جب ہم پولٹیکس اس جیسے سنگین مددے پر کریں گے تو ہم آتنکواد بڑھانے والے پاکستان کے شہ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے خوشبو سندر جی جی بالکل یہ وقت جو ہے ہمارے جو ہمارے جوان ہیں ہمارے اے فوس پائلٹس ہیں جو شہید ہو رہے ہیں جن پر حملہ ہو رہا ہے جو بہت ہی بہادری دکھا کر ہمارے دیش کے اس طرف جا کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں اور جو بکشی صاحب اور باقی جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی بات سراخوں پر جس طرح سے ان کا خون کھول رہا ہے جس طرح سے ان کا جوش ہے وہ دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس پر رکاوٹ لانی چاہیے لیکن یہ وقت نہیں ہے پولٹکس کرنے کا یہ وقت نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہم اس مدے کو لے کے ہم الیکشن جیتیں گے یہ سوچنا کہ اس مدے کو لے کے یہ وار نہیں تھا یہ حملہ تھا یہ حملہ پہلی بار نہیں تھا ہندوستان کے اوپر پاکستان کی طرف سے یہ حملہ پہلا نہیں تھا جے ای ایم کی طرف سے یہ حملہ نہ ہی آخری ہوگا جے ای ایم کی طرف سے یا کوئی بھی جو ٹیررسٹ آؤٹفٹس ہیں ہمارے پاکستان میں جو ہم جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آخری حملہ تھا اس کے بعد بھی حملے ہوں گے اس کے بعد بھی حملے زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کی کوشش یہی رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو الیکشنز آنے والے ہیں وہ رک جائے وہ تھم جائیں وہ تھوڑے ڈیلے ہو جائیں تاکہ ان کو وقت ملتا رہے گا اور ہمیں کہیں نہ کہیں بہلاتے رہیں ہمیں اس وقت یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ایک political مدہ نہ بناتے ہوئے ہمارے دیش کے بارے میں ہم اکٹھا بہت ہی collectively ہم دیش کے بارے میں سوچیں اور ہمارے اس مدے کو سوچیں کہ اس کو کہاں رکاوٹ لانی ہے آپ کا بودھ مضبوط ہو جائے گا آپ اگر 2014 میں جیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس وقت آپ آپ کے مدوں پہ آپ جیتنے والے ہو تو آپ کا بودھ مضبوط ہے آپ کو چار چار گھنٹے آپ کے بودھ والوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہمارے ڈالوں گھونے چاہیے تھے ہمارے all opposition party leaders کے پاس جو ہمارے پردھان منتری جی نے نہیں بلایا یہ ایک پردھان منتری کی جیت نہیں ہے یہ ایک پردھان منتری کی جیت نہیں ہے یہ کسی ایک political party کی جیت نہیں ہے یہ جیت ہمارے armed forces کی ہے یہ جیت ہمارے ان جوانوں کی ہے جنہوں نے اپنی جان ہاتھ پہ رکھ کے اپنے آپ کو اور ہمارے دیش کو بچایا ہے یہ ان 42 ہمارے جوان ہیں جو sacrifice ہوئے تھے پلواما میں ان کے بارے میں نہیں ہے اس کے پہلے بھی جو ہمارے جوان sacrifice ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہے یہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے ہمیں یہ لے کے آگے اس مدبے کو آگے لے کے چلنا ہے کہ یہ اس چیز کو یہ جو terrorism بات کرتے ہیں ہم اس کو کہاں روکیں یہ صرف border کی بات نہیں ہے یہ پورے دیش میں ایک یہ ڈر سا پھیل گیا ہے کہ بھئی اگلا حملہ پاکستان کے terrorist group سے کہاں ہونے والا ہے جس طرح سے افہائیں پھیلتی ہیں جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ public places میں مجھ جاؤ لوگوں کے بیچ جو ایک ڈر سا پھیلائے جاتا ہے اسے ہمیں روکنا ہوگا اور وہ ہم کہاں روکیں گے اور کیسے روکیں گے ہم اس بارے میں politics کر کے نہیں روک سکتے ہمیں اس کو بہتی سنگیل آپ کی بات پر ونگ کمانڈر ابھی شیخ ماتیمان ہاتھ اٹھا رہے تھے بہاں سے آگے جانی چاہیے بھدیش منتری سوشما سوراج نے بریفنگ دی وہ کافی نہیں ہے یہ کانگریس پارٹی کا کہنا میں آ رہی سمبی جی ایک بار ونگ کمانڈر بہت دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ونگ کمانڈر سا ونگ کمانڈر سا اس نے میرا نام لیا ہے وہ کٹ گیا آپ بولے سر اپنی بات بولے ابھی بولنے کے لئے بولا بولے بولے ونگ کمانڈر سا چلے اب تک ان سے کنیکٹ ہو رہا ہے سمبی جی جواب دیجئے اور یہ بات سچ ہے کہ یہ دوراپا صاحب کو اس میں بھی سیٹ دکھائی دے رہے ہیں سر سیٹیں دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں انجنا جی میں ابھی کانگریس کی پروکتہ کو سن رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں رویاں حسوں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد اور زیادہ آکرمن ہو جائے گا پاکستان اور زیادہ حملہ ور ہو جائے گا بہت سارے آتنکی بوم بلاس ٹھونگے ہندوستان میں کیوں ہوں گے کس نے کہا آپ کو کی بہت سارے آتنکی بوم بلاس ٹھونες شروع ہو جائیں گے کس نے آپ کو کہا کھوشبو جی کہ آپ پبلک پلیسز میں نہ جائیں میں تو ابھی انڈیا گیٹ میں دو دن سے لگاتا میں آپ کے بیچ میں نہیں بول رہا تھا کھوشبو جی آپ سن لیجئے میں آپ کے بیچ میں نہیں بول رہا تھا آپ پورا سن لیجیے اس کے بعد آپ بلِنے ہیں میں دو دن سے وقت جی کے ساتھ ächlich آپ مجھے بولنے دیجئے انجران جی میں آپ سے ایک بہت کر ریکوزٹ کروں گا کہ تو تو میں میکی دیبیٹ نہ ہو میں نے ان کو پورا سننا یہ مجھے سننے ہیں اس کے بعد ریبٹ کریں خوشبو جی میں آوں گے آپ کے پاس ہم سمجھ لیے見quent جی ہنڈی سمجھ میں آتی ہے مجھے ہنڈی سمجھ میں آتی ہے میں نے سمجھا جو آپ کو مجھے سمجھایا ہے میں سمجھا دیجئے گا مجھے کم آتی ہے ہندی کوئی بات نہیں میں انگریجی میں سمجھا دیتا ہوں آپ سمجھ لیجی دیکھیں انجنا جی یہ بہت غلط بات ہے انگریس پارٹی یہ کہنا کہ پاکستان زیادہ اٹیک کر لے گا اور ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں روک لگانا چاہیے کیوں روک لگانا چاہیے آتنکواد کو سماپت کرنے کے لیے آپریشن آل آؤٹ ہو رہا ہے تو کانگریس پریشان آتنکواد کو سماپت کرنے کے لیے ہوتا ہے پریمٹیو سٹرائک ہوتا ہے سارے کانگریسی پروکتاؤں کے چہرے پر سے نور گائب جب کل ابھی نندن جی وہاں پہ پاکستان میں پکڑے جاتے ہیں یہ ایک دم چے چے چلپوں کر کے شروع ہو جاتے ہیں کہ موڈی سے جواب مانگو موڈی کیا کر رہا تھا موڈی یہ پولٹکس کر رہا ہے آج جب ابھی نندن جی واپس آ رہے ہیں تو پھر سے ان کے چہرے کی نور گائب یہ کیا چاہتے ہیں ان کے نیتا کے بیان عمران خان بھی کہہ رہے ہیں شہادت کے نام پہ پولٹکس کیا جا رہا ہے we don't care about what the congress party thinks miss خشبو سندر جی ہمیں چنتہ اور فکر نہیں ہے congress party کیا سوچ رہی ہے ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ گھر کے اندر ایسے جائچند بیٹھے ہوئے ہیں باہر پاکستان سے لڑو گھر کے اندر آپ لوگ یہاں گڑھا کھوڑ کے بیٹھو تھی کسی طرح سے بھی موڈی جی کو کھسیٹ کلا کے گڑھے میں گیرا دو کس کس سے لڑے آپ سے لڑے اس سے لڑے اور کچھ پترکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو روز ٹویٹ کر کر کے خشبو جی کو جواب دے لیں ان سب کو بھی جواب دیتے رہو سمبیت جی آپ کی سوچ سمبیت جی آپ کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا اس کے پہلے بھی تین واز تین بڑے واز ہم دیکھ چکے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ تینوں بڑے وار انڈیا جی چکے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ دیکھا آپ نے اس سن میں ہم کھڑے تھے اس سن میں ہم راجنیتی نہیں کر رہے تھے آپ لوگ جس پہ کار کی راجنیتی کر رہے ہیں اس سے دکھت کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ راجنیتی کر رہے ہیں کہ کئی نہ کئی ریلی ہو رہی ہے آپ بود کی بات کر رہے ہیں کیوں نہیں ہوگی ریلی آپ کی گری راج سنگھ جیتے ہیں انجانا جی میں اس کا جواب دیکھا ہوں میں بیچ پہ چیزانہ نہیں چاہتا ہوں یہ بہت میں جواب دیکھا ہوں بود مضبوط کرنا دیکھا سیں فٹوز نہیں بود مضبوط کریں گے ہم دیش کیوں بند کر دے گی نہیں آپ پروقتہ کے ناتے آج ٹی وی میں کیوں آئی ہے آپ بند کر دیجئے اپنی کامریس پارٹیوں گھر بیٹی ہے تین مارچ کو کیا ہوگا ذرا بتائیے میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ ہمارا کہنا ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے کمانڈر abhinander اندر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے آپ کی وجہ سے نہیں اور یہ کنڈنچن جنیوہ کنڈنچن کانگریس یو پی ایک گورنمنٹ کے وقت سائن ہوا تھا انجانا جی جرہاں یہ انڈیا کے فیور میں بول ہی نہیں سکتی ہے میں نے کہا نا یہ لوگ انڈیا کے حق میں بول ہی نہیں سکتے ہیں سمبت جی میں انڈیا کے حق میں بول رہا ہوں بسومبر جی ایک سیکنڈ رکھی ہے انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے ان کو جواب دینا چاہیے انہوں نے کہا انڈیا کے کارن نہیں چھوڑا گیا ہے یہ عمران خان کے سپوکس پرسن ہے یا بھارت کے سپوکس پرسن ہے مجھے تو شک ہو گیا ہے مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ عمران خان کے سپوکس پرسن ہے یا بھارت کے سپوکس پرسن ہے کمال کی بات ہے آپ کو ہندوستان کی جنتہ سبق سکھائے گی ہے خوشبو جی چنتہ مت کریے بھارت کی جنتہ سب دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کو سبق سکھائے گی سبق سبق سکھائے گی جنتہ دیکھ رہی ہے اس لیے جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ سب دیکھ رہی ہے خوشبو بہن آپ چنتہ بھیلکل مت کرو اتنا غصہ ہو بھی بڑھ شانتی سے بیٹھ جاؤ خوشبو جی اتنا مت غصہ ہو ابھی رندن جی آ رہے ہیں پاکستان گھوپ نے تیک کے بیٹھ گیا ہے ابھی شانتی سے بیٹھ ہو سمیت باترہ جی میں نے جب دکشت نے کمنٹ کیے تھے چیف کے اوپر اور سنجے نروپم نے کیے تھے میں آپ کے ساتھ جی نیوز پر تھا اور یہاں بھی تھا اور میں نے کہا تھا راہل گانڈی اگر ان کو ایکسپین نہیں کرے گا کانگریس سے تو کانگریس کو بہت بڑا کھامی بھرتنی پڑے گی سمیت جی میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل جو یدروپا جی نے کیا ہے وہ بھی شوبن یہ نہیں ہے کیا آپ میری ایک ریکویسٹ سنو گے کہ بھارتے جلتہ پارٹی کو بھی اسی طرح سے اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ورنہ اٹھ مل بھی ڈکنگ کیونکہ آئی ایس آئی یہی چاہتا ہے آئی ایس آئی اس کو ایک دن پولیٹیکل روپ دے گا اور یہاں اس کو پتہ نہیں کس روپ میں پیش کرے گا میری سمیت جی صرف یہی آپ سے ذرکات ہے اس دن بھی میں نے یہاں سے اپیل کی تھی کانگریس کو کانگریس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ان کو کھامی بڑھنا پڑا ہے اور آگے بڑھ جیں گے ایسے نیتاؤں کو اگر ساتھ رکھیں گے تو کیا آپ لوگ یہ دن روپہ کھلاپ کوئی کاروائی کرو گے یا نہیں کرو گے کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھائی ہے وہ بہت بھگ دی ہے میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں پہلی بات تو ہے یادرپہ جی نے اس کا کلاریفیکیشن دیا ہے کیونکہ انہوں نے کنڈرڈ میں بلکل آپ کے اپنے ہیں میں مان رہا ہوں سر سن لیجیے میں بولنوں سر بولنوں آپ بڑے ہیں میرے سے اس کے بات بول لیجیے گا میں بہت سپسٹروپ سے مانتا ہوں اور پارٹی بھی مانتی ہے کہ اس پر راجنیتی کروٹی سیکھنا اوچیت نہیں ہے مگر ونمر نیویدن میں آپ سب سے ایک ہی بات کرتا ہوں یہ گھر کے اندر کوئی کوئی سیٹ کی لڑائی لڑ رہا ہے کوئی کسی پولٹیکل پارٹی کی لڑائی رہا ہے اس سے بڑی بات ہے کہ ہم ایک جوٹ ہو کر کم سے کم کے ویرود تو بولیں ایک جوٹ ہو کر کس نے کہہ دیا مجھے راجنیتی فائدہ ہوگا وہ بڑا ویشائے ہے یا ہم پاکستان کے ویرود لگے وہ بڑا ویشائے ہے ہم سب سے لڑ کس چیز پہ رہے ہیں موڈی جی نے جا کے بوت کی لیول کے ورکر کے ساتھ بات چیت کیوں کر لی میں تو بول رہا ہوں موڈی جی نے دیش کو ویسے ہی چلنے دیا جیسے دیش پہلے چل رہا تھا پاکستان امرجنسی میں چلا گیا پاکستان بند ہو گیا بھارت کی مہانتہ دیکھئے بھارت ویسے ہی چلتا رہا بھارت پاکستان کی طرح ایک پدھی دیش نہیں ہے بند ہو جائے گا بھارت ایک چھوٹا دیش نہیں ہے جو چار آتگوادی ہنکار بھریں گے بھارت بند ہو جائے گا بھارت 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 اگر مجھے موقع دے تو میں بولو بولی ایسا آج کا یہ مومنٹ اتنا ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جیسا موقع آج ہمارے سامنے پیشے خدمت ہے ایسا موقع دشکوں میں ایک بار آتا ہے ہر بار پاسٹ میں ہم اپنی دور درشتہ کی کمی کی وجہ سے نہ جانے کتنے موقعے کھوتے آئے ہیں اس سمیں وہ موقع ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہ ہمارے اتحاس میں آج تک کا سب سے بڑا موقع ہے اگر اس موقع پر ہم چوک گئے تو آنے والی جنریشنز ہمیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گی انیس سو اکھٹر میں بھی میں سب کو ریمائنڈ کرا دوں ایون انیس سو اکھٹر کی لڑائی جس کا دم آج ہم سب بھرتے ہیں اس وقت بھی سچویشن جو تھی ہمارے اتنے پکش میں نہیں تھی the international community was not was not i repeat supporting us جیسا وہ آج کر رہے ہیں US کا ساتھوہ بیڑا انڈین اوشن انٹر کر چکا تھا لیکن سرکار کو جو کرنا تھا اس نے آگے بڑھی اور کیا لیکن لہی چھوکنے کا مطلب کیا ہے جیو پولٹیکل سچویشن ہے ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے جو جیو پولٹیکل سچویشن ہوتی ہے وہ پرمانینٹ نہیں ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے اس وقت ساری دنیا ہمیں اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کے اپنے نہت انٹریسٹ ہمارے اندر ہیں تھوڑے دنوں بعد یہ سچویشن جیسا جنرل صاحب نے بولا تھا یہ بدل جائے گی اور ہمیں بیک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ہمیں ابھی اور اسی وقت اپنی ڈیسائسیو لڑائی کلڑنی ہوگی کسی بھی طرح سے اگر ہم واقعی یہ مانتے ہیں اور یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ ہمیں آتنکواد کو اپنی دھرتی پر نہیں آنے دینا ہے اس بار نہیں چھوکنے کا مطلب کیا ہے جی دی بکشی صاحب اس کے اتفورن آپ کے پاس آرے ہیں دیکھئے جنرلز کو تنخواں ملتی ہے ایمیڈیٹ لڑائی سے آگے دیکھنے کے لیے اینٹیسپیٹ کرنے کے لیے کہ آگے لڑائی کا موڑ کس طرف جا رہا ہے اگر تالیبان کابل میں ستہ جمع لیتی ہے امریکہ اس کو ستہ سوپ کے یعنی پاکستان کو ستہ سوپ کے آ جاتا ہے پاکستان کے پاس ہزاروں تالیبان ہوں گے جو کی آؤٹ آف جاؤب ہوں گے سب سے اچھی جاؤب ہے کہ وہ بھارتورس کی طرح موڑ کے جمع کشمیر کی طرح موڑیں آپ اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں what is your desired end state کیا کیول بھدلہ لینا ہے کیا کیول اپنے بیچارے wing commander کو چھڑوانا ہے اور ختم لڑائی ہماری ختم سام لڑائی ہماری اس لیے ہے کہ تیس لڑائی ہی لکش بھی تو نہیں ہو سکتا لڑائی ہی لکش بھی نہیں ہو سکتا سہاب آپ کے لوگوں کا بچا لکش ہو سکتا ہے اسی ہزار مر گئے اور کتنے چاہیے تم کو قربانی دیکھئے انجرہ جی انجرہ جی لڑائی کو آپ کو اس کا پروکسی وار بند کرانا ہوگا یہ لکش ہونا چاہیے دیکھے انجرہ جی جہاں تک wing commander ابینندن کا وشہ ہے جہاں تک wing commander ابینندن کی واپسی کا سوال ہے تو میں آپ کے پینل میں موجود سبھی لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو بھارتی اے وائی اسینا کا ایک fighter pilot ہوتا ہے جب وہ border کو cross کرتا ہے دشمن کے جہاز کا پیچھا کرتے ہوئے تو وہ مانسک طور پر پوری طرح اپنا سب کچھ نیوچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو ان کی واپسی بھی جو ہو رہی ہے وہ ہمارے کرتیوں کا کی دین نہیں ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ internationally یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے قبضے میں ہمارا وہ brave heart ہے اور اس کو واپس کرنا ہی ہے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے ہاتھ میں bargaining chip نہیں دینی ہے ہمیں accelerator پہ pedal پہ دباؤ بنائے رکھنا ہے اور جو ہم نے end state سوچی تھی وہاں لے جا کر یہ روائی ختم کرنی ہے سمبی جی رک جائے بکشی جی میرا سوال جو آپ سے تھا میں تراصل آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ MEA کا کہنا ہے کہ ہم non military operation کر رہے ہیں ہم آتنکیوں پر حملہ کر رہے ہیں آتنکیوں کو برباد کریں گے ہم آتنک کا خاتمہ کریں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نرنائک لڑائی کی طرف بچاؤ کی طرف اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے ہمیں لڑنا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے بھارت سرکارے سے نرنائک لڑائی کی طرف بڑھ رہی ہے A B پھر آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہم آتنکیوں کے ٹھکانوں پر یہ حملہ کریں آپ کیا چاہتے ہیں مطلب یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم بھی صرف A سے Z تب پہنچ جائیں بیچ میں پورے الگ الگ ہمارے مقام کیا ہیں جی جی سم دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو let me just explain please آپ نے بہت مہتوپورن سوال کھڑا کیا ہے I am not saying fight for the sake of fighting I am saying put military pressure ٹھیک ہے سام military pressure باتوں سے نہیں پڑتا action سے پڑتا ہے put military pressure جب تک پاکستان کو سمجھ نہ آئے کہ صاحب اب میں terrorism آگے بغیر قیمت دیے نہیں چلا سکتا اور وہ جیسے محمد جیسے cartoon networks کے shut down کرے حملے بند کرے ان کے خلاف نردائک action لے اور ہم کو اشواسند دے دنیا کے سامنے کہ یہ پھر نہیں کرے گا اور ہم اس کے بعد بھی wait کریں گے اگر یہ پھر کرتا ہے we will against strike یہ کی one time strike صاحب اب the end اب اب جو ہے 15 مہینے جشن چلے گا we will strike terrorist camps ہم حملہ کریں گے لیکن آتنگ کے ٹھیکانوں پر سوات یہ بات بتائی ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے بکشی صاحب بکشی صاحب کی بھارت کی بھارت ایک ایک بکشی صاحب ہمارا جو initial aim تھا وہ ہوا کیا تب ہم اس کھاگار پہ آئے ہیں can I speak something ایک بات بڑی اصلاف ستری ہے سر سر جب پاتنکیوں پہ حملہ کیجئے تو وہ ماتم بناتے ہیں اور ایک اور ایک اور آج آج آپ پاکستان اکیلا ہے آپ اس پینل کو چھوڑو مات آج یا نینائک لڑائی لڑنی ہے کہ آپ نے آتنگ وادیوں اور پاکستان کی جو فوت کو ایک پرکار سے پریش کرنا ہے اور بتانا ہے ایسے نہیں چھنے گا میں بلکل ایمی اے کی سٹیٹمنٹ سے بلکل سہمت نہیں اور میں کہتا ہوں کہ بڑے ہوگے بڑے ہوگے کہ یہ سنتے سنتے کہ پاکستان لڑائی لڑ رہا تو اب ہمارا پہلی بار ہم اپنے اکروس وار لے کے گئے ہیں اس کے یہاں جا کے مار پہلی بار ایر کے تھو مار اور وہ ہم نے سٹرائک کی تھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے ابھی آپ کہہ رہے تھے ایک جوان گھائل ہوگا لسی پر کچھ دن پہ جوان گھائل نہیں کروگے کہ میں کہتا ہوں آج سے ہی حالاکہ محول نہیں لگ رہا بلکل بھی کوئی سیریس نہیں لگ رہا یہ سرپرائز سرزکل سٹرائک اور یہ سب کرتے رہو لیکن پوری آمی کو موبلائز کرو اس کی اکانومی پہ پہ اگر وہ نہیں مانتا تو جو کہہ رہا دیش مرے اگلی پیڈی یہی جھیلے گی کشمیر کی وادیاں آپ نے نہیں انجوئے کی آپ کے پیرنٹس نے انجوئے کی ہیں ہماری پیڈی نے بھی انجوئے نہیں کی لیکن اگلی پیڈی بھی انجوئے نہیں کرے گی وہ تو سویزر لینڈ سے بھی بیوٹفل ہے اور لوگ اس کو ہمارے لیے فورن بنا رکھ کھنے کشمیری پندیس کے لیے فورن ہے اگر اس کو آپ ریسٹور کرنا چاہتے ہو تو آپ کو رسک لینا پڑے گا اس رسک کے لیے آپ کو سیریس ہونا پڑے گا موبولیزیشن کرنی پڑے گی اور جو بکشی آپ اینڈ سٹیٹ کریں اینڈ سٹیٹ یہ ہے کمپلیت پیس اینڈ بکشی بکشی جیدی بکشی کھنے اینڈ بکشی جیدی بکشی جیدی بکشی جیدی جب تک آپ جب تک آپ پاکستانی آرمی کا انکی آوام کے بیچ کرییٹ کیا ہوا میت جیدی بکشی بکشی ایک سکنی ایک سکنی بکشی جیدی ایک منٹ ایک منٹ بیٹیہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے اگتا ہوا آتنکواد ختم کرے کیول آتنکواد کو ہی سٹرائک کرنا پاکستان کی فوج جو کی اس کو کراتی ہے اس کو بکش دینا بھول ہوگی یہ بھول تیس سال سے ہماری ایمی اے ہم پر تھوپتی آئی ہے اور اب بھی ان کے جو پیس نکس ہیں نوبل پیس پرائس کے جو اچھک ہیں وہ پھر ہم پہ ہاوی ہو رہے ہیں کیسا آپ آپ کے وال آتنکیوں کے جو ٹھکانوں پہ دو تمبو پہ اپنے لیزر گائیڈڈ بوم ویسٹ کروگے آپ سمجھ رہے میں کہ رہا ہوں پاکستان کے آتنکیوں کے پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی ہے جب تک آپ اس کے لیے قیمت نہیں بڑھاؤگے یہ دور صاحب چلتا رہے گا سمجھ پاتر کی محلت بڑھاؤگی پھر چالو اگر کرتا ہے پھر دوبارہ سٹرائک کرو اور پاکستان کی فوج پہ سٹرائک کرو وہ ہماری فوج پہ سٹرائک کر چکا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں فوجی مار لو ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہہ رہا چاہتے میں اتر دیتا ہوں میں اتر دیتا ہوں انجرہ جی ایک بات تو آپ بھی یاد رکھی اور مجھے اور سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک گھنٹے کی ڈیبیٹ میں نہ تو وار ڈیکلیر کر سکتے ہیں نہ وار کی سٹیٹیجی یہاں دیواروں میں لکھی جا سکتی ہے وار کی سٹیٹیجی نریندر موڈی خوشبو جی کانگریس کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ عمران خان سے بہت کچھ سیکھ نریندر موڈی جی کو سیکھ چاہیے آپ لوگ عمران خان کے لیے ایسے بچ جاتے ہیں اور نریندر موڈی جی کیوں پر مسائل کیوں دار رہے دوسری بات آپ جواب دیجئے دس سیکنڈ کمپلیٹ کر دوں انجنا جی میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں بار بار جو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے چھوڑ دیا بلندن جی کو دیکھے کل کو اگر مسود اجھر داڑھی کٹ کے پریس کونفرنس کرے گا اور بولے گا میں پیس نکھ ہوں میں شانتی چاہتا ہوں تو ہم وشواس کر لیں گے اسی وشواس کے کارن یودھ میں پر ثوی کٹ گھرے میں کھڑا کر نا اور عمران کی پرشن سا کیوں آپ کر رہے سوال پوچھا سمبیت پاترہ نے خوش بو جی میں سمبیت پاترہ جی سمبیت پاترہ جی پوچھنا چاہوں گی پوچھتے رہتے ہر بات میں ہم لوگ عمران خان کے ہاتھ بک کیوں جاتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گی پاکستان میں اس سے پہلے نواز شریف کے ہاتھ ہو اپنے پردان منطری کس بات سے بگ گئی تھے جو بن بلائے مہمان پہنچ گئے تے مہا پر جھپیاں لگانے کیلئے پپیاں کرنے کیلئے اس وقت ان کی مجبوری کیا تھی آپ کریں تو بلکل صحیح ہے اور یہاں پر جب ہم بولے تو بلکل غلط اور آپ کو یہ سمجھ بہت ضروری ہے میں اس سمجھ ہوئے تھے اور ہمارے نوجوان جو شہید ہوئے تھے جی تو وہ اس وقت کیا تھی بہت زیادہ کم ہے جل دیکھو سمجھ 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 نا ہم تو اس ٹھوٹ کے بارے بات کریں وائی ڈو ٹوئیٹ لائک ڈس ہم ہم ہندوستانی ہیں جتنا ہندوستانی پور سینک تھے جو آپ سے پوچھ رہے تھے پور سینہ کے عدیقاری ہیں سب کو یہ لگتا ہے کہ کم سے کم ایسے وقت پر پارٹی کوئی بھی ہو اور یہ بیچے بھی کٹ گرے میں ہے تمام پارٹیاں کم سے کم دیش ایک روپ میں نظر آئے جب ہم ایسے دشمن سے دیل کر رہے اس بات پر آج ہلا بول میں چرچہ کی آخر ہمارے لڑاکو پائلٹ کو چھوڑنا پڑا پاکستان کو لیکن ہندوستان اب کیسے آگے بڑھے گا آتنکواد پر یہ لڑائی پاکستان کے خلاف کس طرح سے جاری رہے گی آشت دو تن پر ٹھیک ساتھ بجے آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی اور یوٹیوب پر نیوز تک کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے